مجھے کوئی ایسی کوئی شکایت نہیں ہے کسی قسم کی میں سمجھنا ہوں بڑی عزت افضائی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے منتخب بھی کیا آپ کراچی سے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے صدر کے عہدے کے لیے چنا اور مجھے صدر کے عہدے پر آپ سب لوگوں نے مل کر فائز کیا تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کوئی مشکل نہیں جناب میرا سوال آپ سے کہ جس عوضے پر آپ تھے ابھی آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشن سب کو دیکھنا چاہیے جس عوضے پر آپ تھے تو کیوں نہیں آپ نے اس معاملے کو دیکھا کیوں نہیں آپ نے اسٹیبلشن اور عمران خان کے درمیان جو دوریہ تھی ان کو ختم کرانے میں کردار ادا کیا کیا رکابٹے اس میں کیا تھی اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ آپ صدر پاکستان سے پورے پاکستان کے لیکن آپ ایک پارٹی جو تھی اس کو ترجیح دیتے تھے آپ اپنے اس منصف کو ترجیح نہیں دیتے تھے اچھا جی ایک تو آپ نے پہلا حصہ کیا تھا کہ آپ نے جب آپ اچھا اگر آپ نے پچھلے میری دو سال کی دھائی سال کی کاروائی دیکھی ہو تو میں سر کے بل کھڑا ہو کر جتنا کام کر سکتا تھا وہاں تک میں نے کیا ہے ہر اعتبار سے کوشش کی ہے کہ معاملے کو جوڑا جائے ہر ملاقات کے اندر کوشش کی ہے کچھ ملاقاتیں پبلک ہوئی ہیں کچھ ملاقاتیں پبلک نہیں ہوئی ہوں گی مگر یہ کہ میں نے پوری اپنی پوری کوشش کر لی ایڑی چوٹی کا زور لگایا اپنی زندگی کا سارا علم استعمال کر لیا آپ کی محبتوں سے جو کچھ سیکھا تھا کہ سیاست کو کیسا سمجھا جا سکتا ہے وہ سب سمجھ کر میں نے کوشش کی مگر اس کے اندر مجھے کوئی خاطر خاک کامیابی نہیں ہوئی دوسرا حساب آپ کا کیا تھا میرے بھائی آپ نے اپنے منصف کے حساب سے ایک پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں جبکہ آپ کو اچھا میری پارٹی اور میں اصولوں کے پابند ہیں میں نے جتنی بھی سیاست پاکستان میں کی ہے ان 1969 سے میں نے سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کیا تو اصولوں کے پابند رہا ہوں میں اور اصولوں کو اگر پارٹی اصولوں کی پابند رہی ہے تو میں پارٹی کے اصول صرف اس وجہ سے اس کی پیروی نہ کروں کہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اصول ہیں لہٰذا میں اس سے دور رہوں گا تو میں نے پارٹی کے اعتبار سے نہیں میں نے اصولوں کے اعتبار سے میں کرپشن کے خلاف رہا کون آدمی ہے جو کہے گا یہاں پر کے کلشم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے پارٹی کا اصول بنیادی اصول یہ تھا کہ آہ ایکاؤنٹیبلیٹی ہو احتصاب ہو اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں پارٹی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جمہوری اخدار ہوں اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں تو وہ آج بھی میں اقاسی کر رہا ہوں تو پارٹی کی اقاسی نہیں کر رہا میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ mandate کو صحیح طرح سے اس کا reflection ہونا چاہیے تو یہ پارٹی کی اقاسی تو نہیں ہے یہ تو میں ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں یہ ساری پارٹیوں نے یہ بات کہی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو اس نے کراچی کے انتخابات کے بارے میں کوئی بات کہی ہے چاہے وہ مولانا فضل الرحمن ہو تو یہ پارٹی کی بات تو نہیں ہے میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں گا انشاءاللہ کس نے کہا آرٹیکل سکس پہ چلنا چاہیے یہ کورٹ کا فیصلہ ہے کیا نہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں آپ کریں نہیں نہیں میں بتاتے جاؤ سوال مخالفین نہیں مخالفین کون کون کہہ رہا ہے یہ بتاتے جاؤ نا تو میں اسی کو ریسمنڈ کروں مخالفین آجا بہت سارے مخالفین آجا آئیڈ کرو آئیڈ کرو بتا دو موجودہ حکمران یعنی کہ نون لیگ پیپس پارٹی اور دیگر جو ان کے ہم نوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تمام غیر آئینی کاموں کو سپورٹ کیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے مختلف مقامات پہ اوتھ نہیں لیا آپ مختلف مقامات پر مختلف جو ایون موقع آئے تھے جیسے آپ نے نگنا حکومت جب بنی پی ڈی ایم کی تو آپ نہیں لیا آج میں حلف لے کے آ رہا ہوں آاخری لمحوں میں آپ نے حلف لیا تھا جب نہیں لیا تھا جب نہیں لیا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو یہ اگر لوگوں کے لازمات میں ہیں تو کورٹ بھی موجود ہے عدالت بھی موجود ہے عدالت میں جائیں کہ میں نے حلف نہیں لیا تھا ہے نا اس وجہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور آرٹیکل سس کے تحت اگر مخدوم چلانا ہے تو ویلکم چلائیں مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا میں کوئی بہت بڑا عینی ایکسپرٹ نہیں ہوں میں نے جو بہترین مشورہ مجھے ملا اسے اعتبار سے کیا اور کوٹ نے بھی یہ نہیں کہا جیجمنٹ کے اندر میجاریٹی جیجمنٹ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کوٹ نے آرٹیکل سیس کا کوئی ذکر نہیں کیا اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس کے باوجود کوئی آرٹیکل سیس پر مقدمہ کر لے تو کوٹ کھلا ہوا ہے معاملہ ایک 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 دونوں میں سے کھایا خان صاحب کے حوالے سے وہ جنرل فیز کی حوالے سے آیا کیا جنرل فیز کے حوالے سے کہ وہ ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں شاید اختلافات تردیش میں تھے خان صاحب کے یہی پر پیدا ہوئے تو اس وقت آپ نے کچھ کوشش کی کہ خان صاحب کو اس بات کرادی کہا جاتا کہ جنرل فیز کو نیکسٹ آدمی چیف نہ بنایا جائے آدمی کا جو پروٹوکول ہے اس کو پتا نہیں چلا جائے میں حلفیا یہ بات کہتا ہوں اور میں حلف آسانی سے نہیں اٹھاتا میں حلفیا یہ بات کہتا ہوں کہ میری جب بھی خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں میرا کوئی پریفرنس نہیں ہے خاص طور پر مجھے میسج بھی دیتے رہے وہ ہمیشہ کہ سب کے لیے یہ اعیان کر دیئے جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان کا کوئی پریفرنس نہیں میری چھوڈ بھی دا پریفرنس میں حلفیا کہہ رہا ہوں تو دائشوڈ آنسل تا کہیں گے کہ یہ جو ایک سائفر کی بات دکھی تھی کیا وہ واقعی صحیح تھا آپ کو امران خان نے دکھایا یا نہیں دوسرا آج جس پر الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ چورے چورے آج آپ نے ان کو حلف بھی اٹھوایا ہے زرداری صاحب کو کیا کہیں گے میں نے حلف نہیں اٹھایا کیا سائفر کا میں نے آج اگر آج اور پرسوں پرائیم منسٹر صاحب کا اپنے حلف سنا ہو تو حلف کے اندر یہ ہے اگر منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو منسٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھے راز پتا چلے کوئی بات ایسی پتا چلے تو پرائیم منسٹر کی اجازت کے بغیر میں اس راز کو پبلک نہیں کروں گا جب پرائیم منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو پرائیم منسٹر یہ کہتا ہے کوئی بھی چیز میں مجھے پتا چلے تو میں ججب کروں گا اس بات کو کہ میں وہ پبلک کروں اگر پبلک کی پبلک کے انٹریس میں اس بات کو پبلک کرنا ہے تو میں پبلک کروں گا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسی بیسل پر کہا اچھا آپ یہ بتائیے نہیں نہیں میرا کاؤنٹر سوال ہے میرا کاؤنٹر سوال ہے اس کو منطقی لیول پر لے جائے پرائیم منسٹر یہ حلف اٹھاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا راز مجھے پتا چلے کوئی بھی ایسی بات پتا چلے جو میں سمجھتا ہوں پبلک انٹریس میں میں اس کو آیاں کروں تو میں کروں گا اچھا اب اس کو اوورائیڈ کون کرے گا منسٹر آف فارن افیرز کرے گا کون کرے گا مطلب اس کا تو حلف یہی ہے آئین کے مطابق حلف ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے آیاں کروں تو وہ میں کروں گا سائفر فار ایکزامپل تو اس کا تو حلف ہی ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا سائفر دیکھا آپ نے یا نہیں جی میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا ہاں ضرور میں دیکھا ہاں میری سیاسی جماعتیں میری سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں وفادار ملک ہیں ہے نا کوئی اس میں کوئی نہ غداری کی کیفیت ہے نہ کوئی ایسی کیفیت ہے یہ بلا وجہ الزامات اٹھتے رہتے ہیں تو میں تو جوڑنے کی اعتبار سے بات کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب میں اس سارے معاملات کے اندر بہترین حل ہے میں آپ لوگوں کے سامنے مثال دیتا رہتا ہوں کہ کووڈ کے اندر پاکستان نے تیسرے نمبر پر آیا دنیا میں حل کرنے میں اس کی وجہ کیا تھی کہ فوج اور سیویلین حکومت ایک جا ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ سب نے مل کر کام کیا اور دنیا میں تیسرے نمبر پر آپ آ گئے سپین اور سارا یورپ تباہ ہو گیا یہاں ہندوستان میں لوگ مرتے رہے تو میرا ابھی بھی وہی پریسکرپشن ہے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پریسکرپشن ہے کہ جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی تو ابھی بھی ملک کو جوڑ دیا جائے یہ ملک اچانک ترقی کرے گا ایک عدالتی ریفرنس آپ کے پاس آیا تھا اس وقت جو چیر جسٹس ہیں فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے عمومی طور پر جب صدر کے پاس کوئی ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو وہ خود اسے خانونی طور پر دیکھتا ہے لیکن اس معاملے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ریفرنس آپ نے منوان آگے بھیجوا دیا اور بعد میں پھر آپ نے اس پر ریگریٹ ظاہر کی کہ یہ غلط کیا میں نے یہ میری غلطی تھا اس میں تو سب کچھ کہہ چکا ہوں اب آپ نہیں بات کیا پوچھا جاتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات وہیں سے خراب ہونا شروع ہوئے بڑھتے بڑھتے پھر آگے اس نووئی کے واقعات کے بعد سے لے کر آج تک کی سوچوئیشن پر آئے نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا وہ بھی ایک ایسی کیفیت تھی جس میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنس ان کو نہیں بیجنا چاہیے تھا میں نے آج ہی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کورٹ میں درخواست دائر کر دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا جو کہا جا رہا ہے کہ نو مئی میں جو لوگ نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں آپ کیا کہتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں اور دوسرا جو پہلے میں نے سوال کیا تھا اس میں ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران خان سے بہت کوشش کی ملانے کی نہیں ہوتا تو اس میں ہٹ درمی کس کی تھی اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک کی ہٹ درمی کا ذکر کروں ابھی بھی میری کوشش یہ ہے کہ سب جھوڑ جائیں دوسری بات آپ نے نو مئی کی آپ یہ جہن میں رکھئے کہ ایس پریسیڈنٹ آف پاکستان میں نے آئین کی پاسداری کرتا ہوں اور میں ہمیشہ جب مجھے انہتر کے اندر گولییں لگیں تھیں تب بھی میں سڑک پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ توڑ پھوڑ مت کرو اور گھر جاؤ اور کرفیو لگنے والا تھا تو میں نے تو نو مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس توڑ پھوڑ کی مضمت کی ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے جنہوں نے قانون تھوڑا ان کے لیے سزا ہونی چاہیے مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے اور قاضی فائزہ کے درمیان کوئی بات ہو جو فیصلے وہ دیکھ چکے ہیں تو وقت اس کے اوپر گفتو کرتا رہے گا میں بھی کرتا رہا ہوں پہلے مینڈیٹ کا مسئلہ آیا کہ مینڈیٹ چھولی ہو گیا اس کے بعد جو مخصوص نشستیں تھی وہ بھی بانڈ دی گئی میں نے تو کہا نا میں نے تو نیشنل اسیمبلی کے لیے بھی یہ کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرو میں نے یہ بھی کہا جس دن میں نے وہ سائن بھی کیا اس کے اندر بھی لکھا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ اسیمبلی مت کال کرو تو میں تو بزد ہوں اس بات میں کہ مخصوص نشست ارے انصاف بھی کوئی چیز ہے نا نظر آتا ہے بچے بچے انصاف جانتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ مخصوص طور پر انصاف کر دیا جائے اور وہ قانون اور سب چیزوں کے مطابق ہو اور سب کو نظر آ رہا ہو کہ انصاف نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہے علی صاحب علی صاحب یہ بات رہے گا کہ دو آزار چوبیس کو جو عام اتخابات کورے ملک کے اندر ہوئے ہیں ہر طرف سے دھاندلی کا شہر ہے آپ صدر پاکستان سے آپ کے پر بڑی اتنات ہوں گی کہ کیا جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر کوئی منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے لوگ کے ووٹ کو جو ہے وہ چیز کے کسی اور کو دی لیا گیا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ واہ واہ اتنا معصومانہ سوال آپ کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ گلی شہر میں سب سے اس کا جواب لے لیجئے وہی جواب دے رہا ہے ڈاک سب آپ کیا کہیں میں تو آج بھی آواز پہلی آواز میں نے راہی کی اٹھائی سندھ میں کوئی بڑی خیادت نہیں ہے آپ آئے ہیں واپس تو آپ سندھ کی خیادت نہیں 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 دیکھئے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے جو پہلی میمبرشپ تھی دو تین لوگوں نے جوئن کیا تھا جب پارٹی نہیں بنی تھی میں ان سے شوکت خانم کے دفتر میں ملنے گیا تھا تو جب سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ میرے لیڈر ہیں اور جو کچھ بھی ہوا اس میں میں نے پریسیڈنسی کے دوران بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں میرے لیڈر رہیں گے اور میرے لیڈر ہوں گے تو آج بھی وہ میرے لیڈر ہیں تو وہ جو کام یار اتنا دیانتدار آدمی میں نے نہیں دیکھا اتنا پاکستان سے وفادار آدمی میں نے نہیں دیکھا اتنا پیسوں کے معاملے میں کبھی اس بات کا امکان میں نے نہیں سوچا کہ اس نے اپنے لیے کوئی پیسوں کی بات کی ہو تو ایسے لیڈر پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کم ہوتے ہیں اور تیسری بات یہ بہت بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں جو قوم کو اکھٹا کر سکے یہ سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے نا لیڈرشپ کا پہلے لوگ محنت کرتے ہیں اتنی قوم اکھٹا کر لے تو یہ لیڈرشپ کی قوالٹی ہے بڑی انوکی قوالٹی ہے یعنی دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی اور پھر وہ شخص جو مجھ کو یہ کہتا تھا دراغٹ صاحب دل سے ہر خوف نکال دیں صرف اللہ کا خوف پالیں تو سب آسان ہو جائے گا اس نے یہ دکھا دیا دنیا کو اس وقت دنیا میں ایسے لیڈر نہیں ہیں جو یہ بات دکھا سکے اس نے دکھا دیا وابا خان صاحب اپنی رائے دیں گے میں اپنی رائے دیں گا آپ الزامات بتائیے میں اس کی رائے دیں گا یہ تھوڑی یعنی آپ آپ یہ کہیے کس کی پارٹی کی بارگ دور دی جائے تو اسی طرح سے آپ اس پارٹی کو چلیں گے تو پرانے پر جملہ تلیں گے کچھ نہیں چلے گا آگ لگا دو یہ کر تو کچھ اس کو بھی میں اون کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ریزیسٹنس کی بات ہوتی ہے ریزیسٹنس ایسی تھوڑی ہوتا ہے بڑی ہم نے ماریں کھائی ہیں سڑک پر لاتھیاں کھائی ہیں گولی کھائی بھی ہیں گولیاں کھائی بھی ہیں یہ تو ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم نہ گزرے ہوں لہذا یہ پاکستان کا سٹرگل آسان نہیں ہے یہ جو حکومت آگئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ معاشی بڑے چیلنجز ہیں آپ پریزیسٹنسی سے آ رہے ہیں دیکھئے میں بتاؤں میں کئی ملتبہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھو معیشت ایسی چیز نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ڈریکٹر ہے نا چیئرمن اس کو بھی پاکستان میں لگا دو تو معیشت کے ایسے سلوشنز نہیں ہے کہ جو ہو جائیں معیشت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو ساتھ لیا جائیں معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ٹیکس لگنا ہے تو کم سے کم یہ کہا جائے کہ دیکھو میں اپنے پیٹ پر بھی پتھر باندھ رہا ہوں لوگ کہتے تھے جیل میں ہی رہ سکے گا لوگ کچھ کہتے تھے اس نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا اور میں نے بھی ان کو بہت سارے مشورے دیا تھے وہ سب مشورے غلط ثابت ہوئے کیونکہ لوگ مجھ سے کہنا میں نے کہا تھا جی اسیمبلی سے مت جائیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی کے پی کی اسیمبلی مت توڑیں مگر جب دو کروڑ عوام یہ فیصلہ دے دے تو عارف علوی کی کیا رائے کی اہمیت ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے ہر فیصلے کی تائید کی ہے لوگوں نے تو عارف علوی نے جو مشورے دی ہو غلط ہی دی ہو گے